نمشکار دوستو میں ہوں دکوجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دینی مل کارنر تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جو اگر آپ اپنے ڈاگز کے ساتھ یا پھر اپنے کسی بھی پیٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو اس سے آپ اپنے ڈاگز کی یا اپنے پیٹ کی جیون کو بہت زیادہ پروابط کر رہے ہیں اگر آپ یہ کام ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں یا کرتے رہیں گے تو آپ انہیں سمجھ سے پہلے کھو دیں گے تو بنے رہیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک آپ کو ضرور مزا آنے والا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے ہوئے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بگل میں جو بیل آئیکن کا آپشن دیا ہوا ہے اسے بھی ضرور پریس کر دینا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈاگ آپ کی کیٹ یا پھر کوئی بھی آپ کا پیٹ جو آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کے ساتھ رہتا ہے وہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سامنے تک رہ سکے زیادہ سامنے تک زندہ رہ سکے تو اس کو آپ کو ریگولر ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا بہت زیادہ ضروری ہے اب کئی سارے لوگ اس چیز کو نیگلیٹ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ابھی میرا ڈاگ یا پھر میری کیٹ بیمار نہیں ہے بھی نہیں ہے بٹ ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کو آپ کے ڈاگ یا کیٹ کی پروپر ریگولر چیک اپ کروانا بہت زیادہ ضروری ہے ڈاگ کے لیے کیٹ کے لیے بھی ریگولر چیک اپ اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا کی انسانوں کے لیے اب ڈاگ کے ویکسین اگر آپ لگواتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم تو بہت زیادہ اچھا ہے اور اگر نہیں کرواتے ہیں تو یہ چیز آپ کرنا شروع کر نمبر دو بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس چیز پر لوگ بلکل بھی دھیان نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ اتنی زیادہ اہم بات لگتی بھی نہیں ہے تو اگر آپ کا ڈاگ یا پھر آپ کی کیٹ آپ کے گھر کے کھڑکی یا دروازہ کھولنا جانتے ہیں تو انہیں یہ چیز کرنے سے آپ ابھی کہ ابھی ترنت روگ دیجئے کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ دینجرس چیز ثابت ہو سکتی آپ کے ڈاگ یا آپ کی کیٹ کے لیے اگر انہیں دروازہ کھڑکی کھولنا آتا ہے اور مان لو اگر آپ کبھی گھر پر نہیں ہو یا پھر آپ اپنے کسی بھی کام میں ویست ہو اور وہ گیٹ کھول کر باہر چلے جائے تو ان کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے یہ آپ اور ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ڈاگ گھر سے بھاگ جاتے ہیں یا کیٹس گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ حادثہ باہر ہو جاتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے پیٹ کے ساتھ نہ ہو تو اپنے کھڑکی اور دروازوں کو اچھے سے بند کرنا آپ ضرور سیکھیں نمبر تین بات ہے پیٹس کے گرومنگ اور ڈنٹل ہائیجین کا دھیان رکھنا اب کئی سارے لوگ اس چیز کو نیگلیٹ کر دیتے ہیں اس چیز پر وشیج دھیان نہیں دیتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ پیٹس اپنے آپ کو خود ساف سترا رکھ سکتے ہیں بلیاں اپنے آپ کو ساف سترا رکھ سکتی ہیں مگر ڈاگز کی دیکھ بھال کرنا ان کی گرومنگ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے تو اب کئی سارے لوگ گرومنگ پر تو دھیان دیتے ہیں مگر ڈاگز کی یا کیٹس کی ڈنٹل ہائیجین پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتے ہیں جو کی بہت زیادہ ضروری ہے آپ اپنے آپ سے ہی اسے کمپیر کر کے دیکھئے کہ اگر آپ اپنے دانتوں کو برش نہیں کریں گے تو اس میں کئی سارے ڈیزیزز ہو سکتی ہیں اور آپ کے دانتوں کی کالیٹی بھی بہت زیادہ کمزور ہو جائے گی ریگلر گرومنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کے پاس ایک ایسا ڈاگ ہے جس کے بال لمبے ہیں تو اس کی کامبنگ کرنا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو ایکسس بال ہوتے ہیں کامبنگ سے وہ نکل جاتے ہیں اور اس کے چلتے ان کو زیادہ پرابلم بھی نہیں ہوتی ہے انہیں کوئی سکن ڈیزیز یا پھر کوئی اس کے انفیکشن بھی نہیں ہوتا ہے تو ڈاگز کیا کیٹس کی گرومنگ اور ان کے ڈینٹل ہائیجین پر آپ کو وشیش دھیان دینا ہے نمبر چار بات ہے ڈاگز کے بات ٹائم کو لے کر اب کئی سارے ڈاگ اونرز میں نے دیکھا ہے جو اپنے ڈاگز کو نہلاتے ہی نہیں ہیں مہینوں مہینوں نکل جاتے ہیں اگر بات کریں کیٹس کی تو کیٹس کو آپ کو نہلانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ سے صاف سترہ رکھنے میں ماہر ہوتی ہیں انہیں ضرورت نہیں ہے آپ کی کہ آپ انہیں پکڑ کر نہلائیں مگر ڈاگز اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو انہیں ریگولر نہلانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ان کو کئی ساری سکن ڈیزیز سکن انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ڈاگز کے سکن سے آئل سیکریٹ ہوتے ہیں جو اگر زیادہ سمیہ تک وہاں جمع رہیں گے تو وہ کئی سارے انفیکشن کو دعوت دے سکتے ہیں تو اگر آپ اپنے ڈاگ کو نہیں نہلاتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم تو اسے اب سے آپ نہلانا شروع کر دیں اور اگر بات کریں کسی بھی شیمپو یا کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں تو آپ ایک ایسا شیمپو استعمال کریں جو ان کے لیے جنٹل ہو اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر کے صلاح لے سکتے ہیں کہ میں کون سا شیمپو استعمال کروں اپنے ڈاگ کے اوپر آپ انہیں ایک بار اپنے ڈاگ کو دکھا دیں اس کا چیک اپ کروا دیں کہ اس کے سکن کے لیے کون سا شیمپو اچھا رہے گا نمبر پانچ پر آتا ہے اب اگر آپ کی جیون شیلی بہت زیادہ ویست ہے آپ اپنے کاموں میں کسی بھی کام میں روز مرلا کے کام میں اوفیشل ورک سے بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں تو میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ کوئی بھی ڈاگ یا کوئی بھی پیٹ اپنے گھر میں لے کر نہ آئے کیونکہ ایک ڈاگ کو پالنا یا کسی بھی پیٹ کو پالنا بہت زیادہ بڑی ذمہ داری ثابت ہو سکتی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے اور اگر آپ پورے ٹائم بزی رہتے ہیں سارا دن آپ کا باہر نکلتا ہے تو سوابھاوک سے بات ہے کہ آپ اپنے پیٹ کو پرابر اٹینشن یا پرابر ٹائم نہیں دے پائیں گے جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ اپنے ڈاگ کو یا اپنے کسی بھی پیٹ کو پرابر اٹینشن پرابر ٹائم نہیں دیں گے تو وہ ڈپریسڈ فیل کر سکتے ہیں وہ ہر چیز سے ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہیں گے کئی بار ایسی سچویشن میں ڈاگ اگرسیف بھی ہو جاتا ہے وہ لوگوں پر بھوکتا ہے انہیں کاٹنے کو دوڑتا ہے کیونکہ اسے آپ سے پرابر اٹینشن پرابر ٹائم بلکل بھی نہیں ملا ہے ڈاگز کا یا کسی بھی جانور کا سوشیلائزیشن بھی بہت زیادہ ضروری ہے اگر وہ کسی جانور سے کسی انسان سے باہر نہیں ملیں گے تو ان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے تو آپ اپنے ڈاگز کو انسانوں سے یا دوسرے جانور سے ضرور ملوائیں جس سے ان کی ہیلتھ بلکل اچھی برقرار رہے گی چھٹوہ پوائنٹ جو بہت زیادہ اہم ہے بہت زیادہ ضروری ہے اور لوگ اسے ہمیشہ نگلکٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایک ڈاگ ہے تو آپ نے اس کے گلے میں ضرور کالر یعنی کی پٹہ ڈال رکھا ہوگا اب آپ کو چیک یہ کرنا ہے کیا وہ پٹہ زیادہ لوس تو نہیں ہے یا زیادہ ٹائٹ تو نہیں ہے اگر زیادہ ٹائٹ ہے تو اس کو تھوڑا سا لوس کر دیجئے اور اگر بہت زیادہ لوس ہے تو اسے تھوڑا سا ٹائٹ کر دیجئے کیونکہ اگر وہ زیادہ لوس رہے گا اور اگر آپ اس اپنے ڈاگ کو باہر واغ پر لے کر جا رہے ہیں تو وہ چھوٹ کر بھاگ سکتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے اور اگر وہ زیادہ ٹائٹ ہے تو اس کے گلے میں نشان بن سکتے ہیں اسے گلے کی کچھ بھی انجری ہو سکتی ہے تو آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ترنت اپنے ڈاگ کا کالر چیک کرنا ہے پوائنٹ نمبر سات اگر آپ کے پاس ایک ڈاگ ہے تو آپ کو اس کی ایکسرسائز پر بہت زیادہ دھیان دینا ہے اگر وہ ایک ورکنگ بریڈ ہے یا پھر کوئی ایسی بریڈ ہے جو بہت زیادہ ایکٹیو ہے لائک لیبریڈور سائیبیرین ہسکی یا کوئی بھی ایسی بریڈ تو ان کو ایکسرسائز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ڈیلی بیسیز پر اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ڈاگ بریڈ ہے جسے زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ کو انہیں تقریباً تھوڑے سمیے کے لیے وارک کروانا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ ایسا نہیں کروائیں گے آپ ان کی ایکسرسائز پر ان کے ورکاوٹ پر دھیان نہیں دیں گے تو ان کو کئی سارے ڈیزیز ہو سکتی ہے جس سے ان کی لائف پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے تو یہ تھی کچھ باتیں اور کچھ پوائنٹس جن کو ٹھیک کر کے آپ اپنے ڈاگ کی اپنے پیٹ کی زندگی کو سرل اور سگم بنا سکتے ہیں تو آشک کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں آج کے لئے صرف اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی